ہائی فرنڈز آج ہم لوگ کا بشے ہے کہ ڈاگ کے ائر جو کافی بدبو کرتے ہیں کبھی کبھار جس کے قرآن سے ان کے باڈی سے بھی ایک سمیل آتا ہوا لگتا ہے تو اس ائر کو گھر میں کیسے ساف کریں ڈاگ کے کان گھر میں کیسے ساف کریں تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاگ کے کان گھر میں کیسے ساف کریں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک ڈاگ ہے اس کے کان صاف کرنے والے ہیں یہ مالک نے ان کو سلایا ہوا ہے اب یہ دیکھئے ایک ڈاپر لے کے ابھی اس میں کیا ہے کہ ایک solution آتا ہے کان میں دینے کے لیے جیسے اپی اوٹک آتا ہے اپی اوٹک آپ دے سکتے ہیں کلیریفائی آتا ہے ایک نامی کمپنی کا ہے اور اس کے علاوے اور بھی کافی سارے ڈاگ کلینزر ڈاگ ڈیر کلینزر آتا ہے جو میں آپ کو دکھا دوں گا فوٹو پرڈکٹ کا اور ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ایک صاحب پیٹ اونرز ہیں یہ کان میں دوا ڈالنے کا پریاس کر رہے ہیں تو کسی طرح سے کرنا ہے ڈاگ تو ڈاگ ہی ہے ابھی دیکھئے یہ کان کو فلاپ بنا کے یہ کان کے اندر میں solution ڈال رہے ہیں یہ دیکھئے پریاس جاری ہے اور ڈاگ بھی چائنیز پومیریان ہے اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ڈاگ نے ایک بار انہوں نے تھوڑا سا بھی دیا اور وہ جھٹک دیا تو اسی طرح سے پریاس کرتے رہنا ہے کوشش کرنا ہے کہ کسی طرح سے کان میں دوا ڈال دی جائے تو یہ انہوں نے پھر سے پریاس کیا یہ دیکھئے اس وار یہ سکسسپل ہوئے انہوں نے دوا ڈال دی اس کان کے اندر اب یہ اس کان کے بیس کو وہ سہلا رہے ہیں اس طرح سے مسل رہے ہیں ٹھیک اسی طرح سے مسلتے رہنا ہے جیسے یہ کر رہے ہیں کان کے بیس کو کیونکہ کان جو ہوتا ہے ڈاگ کا وہ ٹیڑھا ہوتا ہے ایسے جا کے ایسے مور جاتا ہے تو یہ کانال میں تب ہی چاہے گا جب آپ اس کو مسلیں گے کان کے بیس کو تو اندر تک چلا جائے گا وہ سلیوشن ابھی انہوں نے پھر سے کوسس کیا دوسرے کان میں یہ بائٹ کرنا بھی چاہا سایت لیکن اس وار بھی وہ سکسسپل رہے انہوں نے کان میں دوا ڈال دی یہ دیکھئے پھر اسے اس طرح سے مسل رہے ہیں اس طرح رہے ہیں اسے کان کو کرنے کے بعد دیکھئے اب ڈاگ کو یہ انکلوزر میں رکھ دیا ہیں یہ تینٹ نہیں بنایا ہیں اس طرح کا ٹینٹ آپ اپنے ٹاول لے کے بھی اپنے ڈاگ کے دونوں طرف گھیر کے رکھ سکتے ہیں ایسے کیا ہوگا جو سلیوشن گیا ہے کان میں کتہ تو جھٹکے گا اسے سے جھٹکے گا تو وہ فلویڈ اس کا جو ملوہ ہے جو گندگی ہے وہ نکلے گا وہ آپ کے موہ پہ بھی آ سکتا ہے آپ کے دیوال پہ بھی جا سکتا ہے گندگی کر سکتا ہے اسی لیے اس طرح کا ٹینٹ بنا کے اس طرح کا انکلوزر بنا کے رکھ دیا ہیں جو بھی چھٹکے گا وہ اندر ہی رہے گا باہر نہیں جائے گا یہ دیکھئے بس اتنی بھر تو کرنی ہے یہ اگر سپتہ میں ایک دن کر لیتے ہیں تو آپ کا ڈاگ اگدم خوشبودار ہو جائے گا کیونکہ اس طرح کا smell نہیں آیا گا یہ دیکھئے ڈاگ ابھی ریسٹ میں ہے کرنے کے بعد اسے ریلیف ہی محسوس ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ کو ڈاگ کے کان صاف کرنے ہیں اگر آپ کو کوئی اس ویڈیو پسند آیا ہوگا اس طرح کا ویڈیو تو آپ مجھے جرور سے بتائیے گا اور میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب بھی کریں گے دنیواد